اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے انیلائزنگ ڈیٹا آج اس کا یہ تھرڈ پارٹ ہے اور تھرڈ پارٹ میں ہم بات کرنے لگے ہیں ایکسپیکٹڈ ویلیوز کے اوپر اس سے پہلے لاسٹ دو پارٹس کے ہندر ہم نے بات کی تھی مریئرز آف فائبرج جس میں مین میڈین موڈ کی بات کی اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کی مریئرز آف سپریڈز اس میں ہم نے بات کی تھی سٹینڈڈ ڈیویشن کی ویرینس کی اور کوفیشنٹ آف ویریشن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اس ویڈیو کا ٹاپک ایکسپیکٹڈ ویلیو ایکسپیکٹڈ ویلیو میں سب سے پہلے آپ کو پروبیویلیٹیز کا پتہ ہونا چاہیے پروبیویلیٹی کسے کہتے ہیں پروبیویلیٹی کیسے فائنڈ کی جاتی ہے تو پروبیویلیٹی کیا ہوتی ہے کسی بھی ایونٹ کے ہونے کے چانسز کو لائکلی ہوت کو ہم کیا کہتے ہیں پروبیویلیٹی کہتے ہیں یاد رکھیں ہمیشہ جو پروبیویلیٹی ہے وہ ٹوٹل کیا ہوگی اگر آپ ایک ٹینڈر ون کرنے کے چانسز سکسٹی پرسنٹ ہیں اس کا مطلب لوس کرنے کے چانسز ٹوٹل کیتنا ہوگیا ہنڈر پرسنٹ کیا پوائنٹ سکس اور پوائنٹ فور اسی طرح ایک چیز کے ہونے کے جو چانسز ہیں اس کے برقس اتنے جو باقی ریمیننگ ہیں وہ اس کے نہ ہونے کے چانسز بھی ہیں اگر ہم نے پروبیویلیٹی فائنڈ کرنی ہو تو ہم کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں سم آف ریکوائیڈ سم آف ریکوائیڈ ویلیوز ڈیوارڈڈ بائی سم آف ٹوٹل ویلیوز اب یہ کیا فارمولا ہے یہ ہمیں بک میں بھی نظر نہیں آرہا کہاں سے آیا اب جس نے اس نے کہا بک میں ہی ایک اگزمپل ہے میں اسی اگزمپل کو لے کے چلتا ہوں اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک ڈائس ہے جس کے اوپر اپلوڈو کھیلتے ہوں گے اور اس پہ یہ چھے آپشنز ہیں اس نے کہا کہ اس لیس دین تھری آپشن ون یا ٹو آنے کی کتنی پرابیبیلیٹی ہے کتنے چانسے سے تو ہم نے کیا پڑا ابھی سم آف ریکوائیڈ ویلیوز ریکوائیڈ ویلیوز آر ٹو سم آف ٹوٹل ویلیو وان ٹو 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 which means percentage میں بات کی جائے تو 33.33% ہے اسی طرح کٹ کا ایک question ہے جو ہم آگے چل کے کریں گے بھی چلیں ابھی ہی کر لیتے ہیں اس نے کہا ایک company ہے جو چار طرح کے flavors میں cake بناتی ہے کوئی بھی چار ہم لے لیتے ہیں let's suppose وہ chocolate ہے vanilla flavor ہے اور mango ہے کوئی بھی چار flavors میں کہتا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آپ کے پاس 100 کا stock پڑا ہوا ہے total cakes کتنے پڑے ہوئے ہیں 100 cakes پڑے ہوئے ہیں آپ ان 100 میں سے ایک cake اٹھائیں گے تو وہ ایک cake مطلب chocolate cake اٹھانے کی probability کتنی ہے کہ وہ chocolate ہوگا یا کوئی بھی flavor ہم کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب دیکھیں total ہمارے پاس کتنے ہیں جی چار total ہمارے پاس cake flavor کتنے ہیں four ہم کتنا اٹھائیں گے ہمیں کتنا چاہیے chocolate cake یا کوئی بھی flavor چاہیے تو اس کا مطلب اس کے اٹھانے کی probability کتنی ہے one by four which means twenty five percent chances یہ ہیں کہ آپ ٹھیک مطلب آپ کا جو cake ہے وہ twenty five percent chances ہیں کہ آپ chocolate cake اٹھائیں گے یہ اسی کو اور آسان کر دیتے ہیں آپ ایک paper دے رہے ہیں جس میں چار mcqs ہیں کہتا ہے بی کے correct ہونے کے chances کتنے ہیں total کتنی ہیں جی option four b کی کتنی chances ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو twenty five percent ہی آئے گا تو اس طرح کے questions بھی kit میں ایک سوال تھا میں نے کہا بھی آپ سے کروا دیا جائے تو probability آپ کو بات سمجھ آگئی sum of required values divided by sum of total جتنے بھی required values ہیں ان کو total divided by sum of total values آپ کو probability کا پتہ چل جائے گا پھر اس کے بعد ہمارا جو topic شروع ہوتا ہے وہ ہے expected value expected value اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ options ہیں تو ہم اس کی کیا لے لیتے ہیں ایک long run average لے لیتے ہیں یا weighted average لے لیتے ہیں جو بھی ہماری probability distribution ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں expected value کہتے ہیں اور اس کا formula کیا ہوگا expected value is equal to sum of p into x this is the formula of expected value جس طرح کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کے پاس sales ہیں units ہیں 100 200 300 400 number of days ہیں 40 60 80 and 20 کہتے ہیں what will be the expected sale level in the future 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 expected sale level آپ find کر کے بتا دیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دیکھیں یہاں سے number of days اگر ہم نکالیں تو total number of days کتنے ہیں 20 40 by 200 اس کا مطلب آ گیا 20% 60 by 200 اس کا مطلب آ گیا 30% 80 by 200 this means 0.4 and 20 by 200 means 0.1 میں نے آپ سے کہا تھا جب بھی ہم in probabilities کو کیا کریں گے add کریں گے we will get 1 تو آپ check کر سکتے ہیں 0.2 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.1 is equal to 1 0.1 اب ہم expected values کی کیسے نکالیں گے ابھی ہم نے دیکھا sum of probability into x this is expected value تو دیکھیں 0.2 multiply by 100 sum لینا ہے یہ sum آ گیا 0.3 multiply by 200 plus 0.4 into 300 plus 0.1 into 400 تو جب ہم اس کو total کریں گے تو ہمارے پاس ہمیں بتا چل گیا is 240 units this is expected value یاد رکھیں کہ expected value جو ہے یہ کوئی final decision نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ 240 units ہی سیل ہوں گی یہ آپ کو decision making میں کیا کر رہی ہے یہ آپ کو assist کرتی ہے expected value but یہ ضروری نہیں کہ جو ہم expect کر رہے ہیں ویسا ہی ہو کیونکہ ہم نے دیکھیں ہر چیز کی probability ہے زیادہ کی probability بھی ہے کم کی بھی ہے ہو سکتا ہے جو کم چانسے سے وہ وہ کام ہو گیا ہو ہم اس لیے expected value پہ ہم rely نہیں کرتے بٹھ ہاں ہمیں assist ضرور کرتی ہے decision making اسی طرح اسی طرح اب ہم چلتے ہیں kit کے questions پہ اور دیکھتے ہیں expected value سے examiner نے ہم سے کیا کیا questions پوچھے ہیں یہ question دیکھتے ہیں kit کا question ہے which of the following are disadvantages of using an expected value technique expected value only provide the most likely result no ہم تو دیکھیں ہر result کی کیا لے لیتے ہیں average لے لیتے ہیں جس کے جتنے percent probability ہوتی ہے ہم اتنی probability سے outcome کو multiply کر دیتے ہیں it ignores attitude to risk yes only two possible outcome can we consider no probabilities are subjective yes answer provided may not exist yes یہ تین باتیں جو ہم نے select کی یہ تینوں کیا ہیں disadvantages of using expected value دیکھیں آپ کے پاس جیسے ابھی ہم نے example کی 240 units سے ہو سکتا ہے کہ وہ 400 200 300 100 یہ ضروری نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہوگی دیکھیں ہمارے پاس question number 126 second کا کہتا ہے based on the expected value of the net cash inflow what project should be undertaken ہم نے کیا لینا ہے expected value جس کی expected value higher ہوگی ہم میں وہ project لینا ہے we have l m n o p کافی سارے ہمارے پاس projects ہیں ہم نے ان میں سے کون سا لینا ہے جس کی expected value زیادہ ہوگی اب دیکھتے ہیں project l کو دیکھتے ہیں l کو دیکھیں تو وہ expected value کس طرح نکلے گی ev is equal to 500 multiply by 0.2 plus 470 multiply by 0.5 plus 550 into 0.3 this is ev this is ev پھر ہم l کے بعد کیا ہے ہمارے پاس m m کی ev کیسے نکالیں گے 400 into 0.2 plus 550 into 0.5 plus 570 multiply by 0.3 ہمارے پاس یہ expected value unique alike اگر ہم check کریں آپ find کر لیں ان سب کو اس کا 20% لے لیں اس کا 30% لے لیں so you will get 550 m کی اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس 400 کا 20% 550 کا 50% and 570 کا 30% you will get 526 اب ان دونوں میں higher m کی ہے اس کا مطلب یہ آنسر نہیں ہو سکتا اب ہمارے پاس m ہے اس کے بعد n دیکھ لیتے ہیں o کی ہمیں نہیں چاہیے اب دیکھیں o کی کیوں نہیں چاہیے کیونکہ o option میں نہیں ہے اگر o option میں ہوتا تو میں اسے اسے بھی چیک کر لیتا اس کی ev کو تو ہم نے l m n n p میں سے چار options میں دیکھنا ہے n کی ev کیسے نکلے گی expected value کیسے نکلے گی بلکل سمپل 450 into 20% plus 400 کا 50% 20% plus 475 کا 30% it's 4 3 2 0.5 اس کا مطلب n بھی نہیں ہے اب ہمارے پاس کیا option رہے گئی ہے P کی P کی expected value کیسے نکالی جائے گی بلکل سمپل 600 multiply by 0.2 plus 500 multiply by 0.5 plus 425 into 0.3 so it's 497 0.5 so P کی بھی بھی is the correct option یہ دیکھیں وہی question آگیا جو میں نے بھی تھوڑی در پہلے آپ کو پڑھاتے ہوئی بات کی تھی کہتے ہیں جی ایک کمپنی ہے جو چار فلیورز کا کیک بنا رہی ہے چوکلیٹ ونیلہ لیمن ڈ سٹرابر بھی in equal quantities for quality checking purpose one cake is selected from each batch of hundred cakes ہر سو میں سے آپ ایک cake اٹھاتے ہیں کہتے ہیں وہ بتائیں چوکلیٹ فلیور اٹھانے کی کیا probability تو وہی چار option ہیں ایک option آنے کی کیا chances ہیں one by four percentage میں بات کریں تو percentage آ جائے گی twenty five percent twenty five is your answer کتنا آسان تھا دیکھیں ہمارے پاس question ہے کہ کہتا ہے a new product is expected to generate the following profits or losses level of demand high low medium high medium low what is the expected profit or loss for the new product آپ دیکھیں اس کو اس سے multiply کر دیں تو کتنا آ جائے گا ten thousand اس کا fifty percent twenty five thousand اور یہ loss ہے تو forty percent لے لیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا eight thousand negative eight thousand negative thirty five minus eight thirty five thousand minus eight thousand what will you get you will get twenty seven thousand so profit of twenty thousand twenty seven thousand is expected just loss تھا تو loss کو میں نے negative consider کیا فل نہیں لیا forty percent لیا چلیں last two questions کرتے ہیں expected value کی کہتا ہے if the three possible outcome of Odysseans are profit of of ten fifty and eighty ten fifty and eighty اب chances کتنے ہیں point three point three ہم دیکھیں ہمارے پاس آگیا ten fifty eighty chances point three thirty percent thirty percent and forty percent ہم یہاں سے expected profit point کر لیں گے ten thirty percent three اور اسی طرح fifteen اور ہمارے پاس total آ جائے گا fifty آپ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح last question ہے اس topic کا a local council is considering purchasing a snow clock which cost twenty thousand per annum this would save on outside contracted but the amount would depend on the severity of the winter rather what is the cost or saving آپ دیکھیں annual saving دی ہوئی ہے just آپ نے multiply کرنا ہے probabilities دی گئی ہیں probability فائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو forty thousand کا forty thousand کا twenty percent eight thousand twenty کا fifty percent ten اور ten کا thirty percent three its twenty one thousand دیکھیں اس تیسرے پارٹ میں ہم نے expected value کی بات کی اور ہم نے اس کے کٹ کے questions بھی دیکھ لیے انشاءاللہ اب جو اس کا ہم چوتھا پارٹ ریکارڈ کرنے لگے ہیں وہ بھی بہت important ہے اور وہ جو پارٹ ہے وہ relate کرتا ہے normal distribution سے جو کہ بچوں کا بہت ہی favorite topic ہے موسیقی موسیقی